میں ہر وقت آریز کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہوں مگر اس کی سنجید کی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی وہ تو مجھ سے صحیح طرح سے بات پہ نہیں کرتا ارے نہیں بات کرتا تو نہ کرے خامخہ میں پیسے تو دیتا ہے نا پورے بس کافی ہے اتنا دکھی خوش مساج اور پھیکا ہو گیا ہے کیا ہی بتاؤں آپ کو سبا زیبو کو پون آیا تھا تم نے مجھے بتایا ہے نا اوہ ہاں وہ میں بتانا بھول گئے یہ بھی بھلا کوئی بھولنے والی بات کی ارے بھائی کیا ہو گیا بچی ہے ذہن سے نکل گیا ہوگا ویسے بھی انسان زندگی میں بہت سے چیزیں بھولی جاتا ہے نا جی ہاں لیکن یہاں پر ہر کسی کو ہر چیز اور ہر کام بلکل پوفیکٹ چاہیے میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تمہیں مجھے زیبو کے فون کے بارے میں بتانا چاہیے تھا کسی کو کسی کا پیغام دینا ذمہ داری ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا نا میں بتانا بھول گئی تھی آئندہ خیال رکھوں گی ارے تو کیا ہو گیا بچی ہے ذہن سے نکل گیا ہوگا بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے نا اس میں کونسی ایسی بڑی بات ہو گئی اب ویسے بھی زیبو اس گھر کی بہو تھی اور سبا سبا اس گھر کی بہو ہے تو اہمیت کس کی ہوئی زیادہ سبا کی ہوئی نا اپنی اہمیت انسان خود بناتا ہے آج کے بعد زیبو کو فون آئے مجھے فوراں بتانا جی بہتر دیکھا آپ نے دیکھ رہی ہے نا اتنی سے بات پر میری کتنی بہزتیں گھڑ گئی ہیں چھوڑ دا پکر یہ تو زیبو زیبو کی رٹ لگائی ہوئی ہے زیبو پہ ہی فرفتہ ہو گئی ہے یہ تو زیبو کے معاملے میں یہ دونوں ماں بیٹے برکل ایسے ہیں ہائی زیبو بھی بہت میسنی ہے مجال ہے کہ اس کے کسی انداز سے اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا چاہتی ہے دادی میں آپ کو بتا رہی ہوں زیبو سے زیادہ ان لوگوں کو اس کی دولت میں دلچسپی ہے فواد تو بہت ہی معصوم تھا لیکن آریس وہ بہت ہوشیار ہے دیکھ لینا بیٹا زیبو کی دولت بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی اپنی بہو کی فکر نہیں ہے اور ساپ کا بہو کی یاد ستا رہی ہے پھر مزا آئے گا